سلی علی نبینا سلی علی محمد سلی علی نبینا سلی علی نبینا سلی علی محمد سلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم انکا حمید مجید انسلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شابان فقال ایوہ الناسو کد ازلکم شہر مبارک شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر جال اللہ سیامہ فریزتا و قیام لیلہ تطبعا وَاوَا شَهْرُ سَبْرِ وَسَّبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّتُ وَا شَهْرُ الْمُوَاسَاتِ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنِ وَاوَا شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَتٌ وَاوْسَتُهُ مَغْفِرَتٌ وَآخِرُهُ اِتْقُ مِنَ النَّارِ سامین اکرام ابھی صحیح ابن خزیمہ کتاب حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جیسا کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری رات ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایفرگن ہونے والا ہے جو عظیم ہے مبارک ہے اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اور رات میں نوافل ادا کرنے کو نفل قرار دیا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اپتدائی حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد مبارک وسلم انہا کا حمید و مجید